کبھی ہے خواب تو کبھی ہے تو آیا میں نے قبول کر لیا اسے کر لو اس سے شادی مجھے کوئی اتراز نہیں میں اپنی ذات کے لیے تو کمزور ہو سکتا ہوں لیکن اپنی بیٹی کے لیے نہیں اگر دوبارہ میری بیٹی کا نام اس کی زبان پر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سن لیجی اور بتا دیجی گا اسے پلکوں سے میری گرنے لگا ہے آنکھوں نے تھاما ہی نہیں سامان رہ کر ام جان ہو تو تو نے مجھے جانا نہیں ایک خواب جو برباد ہے وہی دیکھ کر میں جیا یہ درد بھی ناراض ہے مجھے تو بھی پھر نہ ملا نباو سے جو تھا کہا تو دل کو تھام لے ذرا سہو کرو مرو تو میرا نام لے خواب ہے کبھی ہے تو آیا دل کی بات وہ کروں کیسے بایا خواب ہے کبھی ہے تو نباو سے مرداد ہے کیا ہوا ہے میں بات کو کو لتا żeby ﷺ اتاک ملنے رضا ہے کچھ نہیں ہے اے پیزان کچھ نہیں ہے enseori نہیں є بھی ابھی نہیں آیا نہیں نہیں نہی نہیں estre parecer میں لگ جاؤ گін اور نہیں آیا ابھی آپی اسyorан بين پیشنگ 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 مجھے مجھے سمار سمار یہ سمار جیمی کیا ہوا؟ اٹھو بٹا ذرا فیزان کو فون ملاو ابھی تک گھر نہیں آیا وہ امی وہ کہیں باہر بیٹھ کر اپنے دوستوں میں انجوائ کر رہا ہوگا آپ کیا میرے فون سے واپس نہیں آنے والا تو اب جائیں جا کر آرام کریں جب اس کا دل کرے گا وہ آ جائے گا دیکھو سمار میں سک بہت پریشان ہوں میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے خدا کے باستے میرے بچے کو فون کر لو تو میرے بچے کو فون ملا کر دیتو بس اور مجھے کچھ نہیں جائی ہے فون ملا دو خدا کا باستہ فون ملا دو اچھا ایک منٹ میں ملا دیوں ایک منٹ نہیں اٹھا رہا میرا خیال ہے اپنے بچے کے لئے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا سور میں بھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں وہ تمہارے اببہ اٹھ کرنا کہیں دروازہ نہ بند کر دیں تو تم ذرا خیال رکھنا آ رہی ہوں میں بھی مگر آپ جانک آ رہی ہیں اس میں آرے چھپ کرو بھئی کہا نا آ رہی ہوں امی بات تو سنے میری بات تو سنے میری اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا مجلوم خواست ہوتا تو وہ اتنی بڑی بات ہو رہی کہتا ہے کچھ پہ یہ اتنا بڑا الزام نہ لگانتا ہے حالا وہ اپنی امی کو ناخش کر کے مجھ سے کیوں شادی کرے گا اچھی بات ہو میں نے اس سے کوئی امید وابستہ نہیں کیا یہ بیڈیو میں نے مہاں کو بتائے بغیر بنائی ہے صرف اس لیے کہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ کی نرازگی کی وجہ سے وہ کتنی پریشان ہے میں تو نہیں جانتی کہ آپ نے اس سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے کسی کے دباؤ میں آ کر مگر اتنا ضرور جانتی مہاں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہے اس لیے پلیز آپ اس کا دل کبھی مت دکھائیے گا مہاں تمہیں منانا مشکل نہیں ہے میرے لئے مہاں تمہیں منانا لوں گا مہاں تمہیں منانا لوں گا تہرما میں دیکھ دوں ایر بھابی آم آئیے بھابی آجا آجایے تای امی اسباق سب خیریت وی جاوید جی بھابی آج میں بھابی بن کر نہیں ایک ماں اور ایک پکارن بن کر دمہارے پاس آئیں اور کسی بات کر رہی ہے میرے بیٹی کو زندگی دیتا میں مانتی ہوں جارے کہ فیضان میں بہت برائی ہیں خامیاں ہیں اس لیکن ہے تو میرا بیٹا تمہارا حتیج تمہارا خون احنا اگر اس نے کچھ اٹھا سیدھا اپنے ساتھ کر لیا تو میری کو دن چھوئے گی تو بھی دکھ ہو گا ہو گا دکھ میری چھولی میں مہا کو ڈال دو مہا کو ڈال دو جیابیل اپنے مہا کو میری چھولی میں ڈال دو بھابی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں تم سے بادا کر دی میں مہا کو اپنی جان سے زادہ پیار کروں گی اپنی بیٹیوں کی طرح رکھوں گی سب ان پہ اس کا پہرنے پڑھنے تم کی چاہے بس بس تم اسے فیضان کی دلن بنا دو اس کو بے آسان کے ساتھ بیا دو بھابی آپ چھاپے تُسے بھابی پلیز پلیز میں بھی کوئی بھی ایسی بات بولوں گا تو اککو بری لگے گی بھابی بھابی بیٹیاں ایسے ہی نہیں کسی کو سومتی جاتی مجھے پورا یقین ہے جب آپ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچیں گی تب آپ کو میری مجبوری کا احساس ہوگا میں نے بہت سوچا ہر طرح سے سوچا لیکن مجھے صرف ایک بات سمجھ مرے گا اور وہ یہ کہ اگر ماں کے شادی فیضان سے نہیں ہوئی تو فیضان مر جائے گا زندہ نہیں رہ گا میرے بیٹے کو بچھا لو تمہیں اللہ کا واسطہ تمہیں خدا کا واسطہ میرے بیٹے کو بچھا لے گا جائے گا دیکھو بڑا بان لے کر تمہارے پاس آئیوں میرے ساری زندگی تم سے کچھ نہیں مانگا کچھ نہیں چاہا اس وقت میری جھولے میں اس وقت میری جھولے میں مار ڈال دو مار ڈال دو میرے بچھے کو بچھا لے میرے بچھے کو بچھا لے میرے بچھے کو بچھا لے بھابی پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں پلیز اب مجھ سے میری جان مانگے میں جان دینی کو تیار ہوں لیکن لیکن بھابی میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کی قربانی نہیں لے سکتا نہیں ہوگا مجھ سے یہ نہیں کر پاؤں گا میں اور ویسے بھی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بھابی مہاں کا نگاہ ہو چکا ہے اگلے ہفتے اس کی رخصت ہی ہے جیسے جو رشتہ مہا کا آپ کے ساتھ ہے وہی رشتہ میرا فیضان کے ساتھ ہے مجھے خوشی ہوگی اس وقت آپ مہا بن کر مہا کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اس سے اپنی دعاوں میں رخصت کریں مجھے خوشی 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 خ موسیقی ارے بھائی میں تو کہہ رہا تھا کہ اسی گھر میں ہی آ جاؤ اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت کیا ہے سب رسمی یہی پہ کر لیں گے اور پھر بعد میں دیکھ لیں نا جو پلان بنے گا جاوے تو ملکہ ٹھیک کہہ رہے وہ گھر بھی میرا ہی ہے لیکن یار میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی قسم کا پوچھ تم پہ ڈالیں دیکھو میں نے سارا انتظام کر لی ہے ہم بس بارات والے دن آئیں گے اور اپنی مہا بیٹی کو لے کر واپس آ جائیں گے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ بھائی میں نہ تو پریشان ہوں اور نہ ہی تم لوگ مجھ پر بھونچ ہو بس میری تو یہی خواہش تھی کہ تم لوگ یہی پہ آ جاتے ہیں اب اگر تم لوگوں نے پلان کری لیا ہے تو پھر جیسے تمہاری مرزی چاوید میرے دوست تمہیں کسی بھی قسم کے تکلفات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس بچاتا ہوں کہ یہ نیک کام جتنا سادکی سے ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے اور ایسی بھی ہماری ختیجہ کو کہے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا اس نے مہا کی شادی کے لیے ہر وقت اس کے جائے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اٹھا کرتی رہتی تھی پھر میں اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے لیکن شاید وہ جان چکی تھی کہ اب شاید اس کے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنا چاہتی تھی خیر تم لوگ آ جاؤ تو پھر مجھے بتا دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تب تک یہ سب چیزیں بہت پرانی ہو جانے ہیں میوزیم میں رکھنی پڑیں گی تو رکھ دے نہ پھر میوزیم میں کس نے روکا ہے مجھے پھر نی طرف سکتو گی مجھے پلیز نا سکھو دیکھو کتنا جچ را ہے نا تم پر آشت تکا پر سا کون سا سوٹ لائی ہے ممی جو مجھ پر جچا نی مجھے پچی خیلی انتی تیاری ہر رنج جچتا ہے لیکن ممی میں اپنی شادی پہنی شاہدی پہنی شاہد خود کروں گی اپنی پساند کا کلر پہنوں گی کس نے منع کیا ہے کر لیں نا اپنی مرضی سے شاپنگ کوئی روک تھوڑی رائے تھے لیکن مجھے میرا فرض بدا کرنا اب پتہ نہیں تمہاری شادی کب ہوگی میں ہوں یا نہ ہوں امی اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو پلیز اسی بات ہے نہ کیا کریں پلیز ارے تمہیں کیا ہو گیا میں تو صرف مزاگ کر رہی تھی فکر نہیں کرو تمہاری خوشی دیکھنے کے بعد ہی منع لیا اللہ حلال خوشی دیکھنے ہی ملنوں کھانا ہو گیا تیار پس ہو رہا ہے پیزان گھر میں تو اسے کھو وہ بھی ہمارے ساتھ کھالے اببو بھائی تو ابھی کمرے میں جب سے انہیں پتہ چلائے کہ مہا آپی کی رخصت ہی ہونے والی ہے تب سے انہوں نے خود کو کمرے میں بندی کر دیا اچھا کیا ہے کمرے میں بندیا وہاں نکل کے میں یہ ناغ کھٹوائے گا امی آپ کیوں اتنی چوب ہے آپ کچھ نہیں بول رہی کیا بولوں اور میں بول بھی کہہ سکتی ہوں جب تمہارے باپ کوئی اپنے اولاد کی خوشی کا خیال نہیں ہے تو میں کیا کروں میں تو ایک عورت ہوں تمہارے خیال میں میرے علاوہ کسی احساس ہوگا اولاد کے دکھ سے کا کیا کر سکتا ہوں مجھے بتا مجھے کیا کرنا چاہیے جو کرنا تھا کر لیا میں نے اب اور نہیں بس کوئی بات کر کے ساری دنیا کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنا سکتا میں بات میری سنیں تماشا تو بن گیا ہے بہت اچھی طرح بن گیا ہے آپ کے بھائی نے بنا دیا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا کیسی باتیں کر رہی ہو تم میں نے کیا نہیں کیا ساری کوششیں کر کے دیکھ لیا اب بتاؤ میں کیا کروں جسے جعوید اپنا فیصلہ بدل لے آپ کچھ نہ کریں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیے بات جو کچھ ہوا ہے اسے خدا کی مرضی سمجھ کے بھول جاؤ اور سمجھاؤ اپنے بیٹے کو رشتہ زبردستی نہیں روائے جاتے آپ سمجھا سکتے ہیں نا سمجھا لیجے اسے میں اسے کوئی بات نہیں کروں گی کوئی بات سمجھا دو صلی اللہ چھونے نا آپ لائے میں آپ کے سردو بات صلی اللہ دو بات صلی اللہ دو بات صلی اللہ کے یہی کام رہ گیا ہے بابا یہ دیکھیں نا کیسی باتیں کر رہی ہے امی ہر وقت میری شادی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں شادی 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 انکو اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے ان کا بس نہیں چلتا کہ مجھے بس اس گھر سے فوراں سے فوراں رخصت کریں ارمی کیوں پیچھے پڑی رہتی ہو میری بیٹی کے ایک ہی دو بیٹی ہے ہماری تو کیا ساری مر گھر بٹھائے رکھیں گے ہاں ہم بٹھا لیں گے بتاریوں جاوے اس کو نا زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دن یہ سب کو چھوڑ کر چلی جائے گی تب آپ کو احساس ہوگا ساری رونک نے اس کے ساتھ ہی چلی جائے گی بس میں اور آپ رہ جائیں گے اس کی یادوں کو گلے لگائے بیٹھے رہیں گے بیسے بھی بیٹیوں کو دل کے اتنا ہی قریب رکھنا چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد تکلیف نہ ہو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ لیے ہی باتیں کرتے رہتی ہیں پرانی سوچ کی عورت ہے اب بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہم ایسے لڑکے سے شادی کریں گے جو گھر نماز بن سکے دیکھ لیے آپ نے کہیں نہیں جانے والی میں یہیں رہوں گی آپ سب کے ساتھ ایسے خواب دکھائیں جو آپ پورے کر سکیں تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھی خدیجہ ٹھیک تا آتا تمہیں کہ ماہاں سب کچھ چھوڑ کر اس خد سے چلی جائے گی تب احساس ہوگا آج اس کے جانے کا سوچ کر مجھے یہی احساس ہو رہا ہے کیسے اس کے سوا تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں مجھے ایسا لکھ رہا ہے جیسے میں جیسے میں بالکل کالی ہاتھ رہ گیا ہوں بھا تم مجھے دیکھ کے درگیو جاتی ہو میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ اس گھر میں گزاری ہے آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ بلکہ ہمیشہ تم سے محبت کی مگر تم میں جب بھی تمہارے سامنے آتا ہوں تم بتانے کیوں ڈر جاتی ہو مجھ سے میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مہا مگر تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا کبھی نہیں فزان بھائی خدا کے لیے میری شادی ہو گئی ہے میری کچھ دنوں میں رخصت ہی ہونے والی ہے آپ تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں آپ کے وجہ سے سب رشتے ڈسٹرب ہیں مزید انہیں کمپلیکیٹ مت کریں پلیز یہ سب اپنے دماغ سے نکال دیں کیا اتنا آسان ہوتا ہے بھول جانا ہم ساری زندگی جس کی تمنہ کی ہو اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا اتنا آسان ہوتا ہے نہیں مہا بلکل نہیں میں تو تمہیں بچپن سے محبت کرتا ہوں مہا اس وقت سے جب جب میں جب میں محبت کا مطلب تک نہیں جانتا تھا اور میرا یقین کرو مہا میں نے میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تم کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو کیسے مجھا ٹھکرا کے کسی اور کے ساتھ تم شادی کا انتخاب کر سکتی ہو اور ایک بات یاد رکھنا ہے میری مہا اگر تم میری نہیں ہو بھی تو میں تمہ کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا اس لئے ابھی بھی وقت ہے تم تم انکار کر دو اس رشتے سے تم 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 اسے منہ کر دو برنا میں بتا رہا ہوں تمہیں میں میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا ماں اگر تم میری نہیں ہوں سکی تو میں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا تمہیں سمجھ گئی نا تم میں اس کی ہو چکی اور مرتے تم تک صرف اسی کی رہوں گی آپ کی کوئی بھی گھمکی مجھے اس سے علیدہ نہیں کر سکتی اور یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور ایک بات یاد رکھنا ہے میری ماں اگر تم میری نہیں ہوں ہی تو میں تمہ کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا ماں اس لئے ابھی بھی وقت ہے اے اصر تم اچانک تم کیسے آئے زہرہ میں کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں تم کال کی نہیں پک کر رہی تھی وہ میرا فون چارج پہ لگایا تھا تم بتاو سب ٹھیک تو ہے نا ہاں سب ٹھیک ہے آنٹی نے کچھ بولا ہے پیسے تمہارے کہنے پہ میں نے ان سے بات کر لی ہے اے ہوپ ان کی بہیور میں کوئی تو چینج آئے نہیں ان میں کوئی چینج نہیں آئے ان کا بہیور بکل ویسے ہی ہے جیسا پہلے تھا میں سف یہاں تم سے ملنے کے لئے بلکہ ملنے کے لئے نہیں تمہیں تمہیں کار دینے کے لئے آئے تھا تمہاری شاہدی کا کارڈ ہے تمہاری شاہدی کا کارڈ ہے کنگرچلیشنز ہاں سنسان کی کارڈ ہے ایمے بہی بہت آئے تھا تمہیں پتہ ہے زہرا تم پہلی انسانوں جیسے میں نے ہی کارڈ دیا آپ سے مجھ سے زیادہ اور کون vir کون دیزرون ہوگا تمہیں پتہ ہے سب کچھ ہیتی جلدبازی میں ہو گیا پیچھے کچھ سوچھا سمجھنے کا واقع نہیں ملا بیچی کچھ سوچھا سمجھنے کیا گا واقع نہیں ملا زہرا میں بہت مرمیس ہوں تمہیں کراچی میں ساتھ چلے ہیں سارے وینٹس میں میرے ساتھ ساتھ رہن ہے میری بارات میں بھی تم سمجھ دیوارا اس بات کو اب کورس میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گی ان فاکٹ مہا کے پاس بھی میں تمہیں خود چھوڑ کر ہوں گی ہم؟ شکریہ 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 چلو تم بیٹھو میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتے ہوں ٹھیک ہے نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا تم بیٹھو تمہیں کوئی جلدی ہے ہیسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر بیٹھتے ہیں نا میں کچھ لاتے ہوں ارے تم خامخواہ پریشان ہو رہی ہو مہا وہ کچھ بھی نہیں کرے گا وہ تمہیں ڈرہ دھمکا کر تم سے تمہارا فیصلہ بدلوانا چاہتا ہے تم اسے نہیں جانتی سائرہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بگ راو ہے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کیا کرے گا اب وہ تمہارا تو نکاہ ہو چکا ہے نا رکھ ست ہو جاؤ گی اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سہرہ مجھے ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ کہیں وہ عصد کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکتا ہے تو تمہیں یہ بات انکل کو بتا دینی چاہیے نہیں نہیں بابا اور رریت نے پریشان ہے منہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تو پھر کیا کروگی اب تم دیکھو میری بات سنو اگر تم کچھ نہیں کر سکتی تو پھر اللہ پہ فیصلہ چھوٹ وہ سب بہتر کرے گا بھروسہ تو رکھو میں اس کی ہو چکی اب مرتے تم تک سے فسی کی رہوں آپ کی کوئی بھی دھمکی مجھے اس سے لیدہ نہیں کر سکتی ہاں بھئی تیری گاڑی کا کیا بنا ابہ یار وہ گلے میں اٹک گئی ہے ابے یار فیزی بتا بھی دے کیا پروبلم ہے کیا ہوا کچھ بولو بھی جان لینی ہے کسی کی جان لینی ہے کسی کی وہ سب بھی بتاؤں گا لیکن ابھی تم لوگ یہ بتاؤ میرا ساتھ دوگے سپورٹ کرو گے نا مجھے ہاں کیوں نہیں لیکن یہ تو پتا کون ہے وہ بتاؤں گا اسمان کہاں رہ گیا اسمان اسمان اسے بھی بلایا تنے ہاں 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 جو بلکم بلکم صلی اللہ ملائب جلانے کیلئے کہا تھا بھر آئے یار لائے ہوں بس سعیدے صحیح چھوڑ دے صحیح شادی کب ہے تیری کزن کی ہفتے کو بھر ہفتے کو آج یا کل میں ٹپکا دیتے ہیں اس کو رہتا کائے وہ لاہور میں رہتا ہے یہی تو مسئلہ ہے بھر لاہور میں ہاں نا یہی تو مسئلہ ہے اگر وہ یہاں رہتا تو میں نہیں کب کب مار چکا ہوتا اسے اس لئے ہماری مجبوری ہے جب تک وہ یہاں نہیں آجا تھا ہمیں انتظار کرنا ہوگا ٹینشن نہیں لے بھائی ہے ابھی اگر وہ زندہ بچ گیا تو لانت ہے ہماری شگل پہ نہیں گولی ہی میں ماروں گا اسے تم لوگ صرف بیک اپ میں رہو گے ٹھیک ہے بھائی مرضی ہے تیری چلا سوری باتے لے آدھرہا کتنا وقت گزر گیا نا کب آیا تھا میں آدھے کو کب واپس جا رہا سچ کہہ رہا تھا باک کزرنے کا تو پتہ ہی نہیں چھلا اب پتہ نہیں ہماری ملاکات چاہے تمہاری شادی کے دن پہ ہی ہوگی ایسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جسے ہمیشہ نے دل میں رکھا اسے ایک دن کسی اور کے حوالے کرنا پڑے گا اب شاید یہ ہماری آخری ملاکات ہیں یہ تم کیا کہلے ہو زہرا یہ ہماری آخری ملاکات نہیں ہیں تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھ رہا اب کے بعد تم کسی اور کے ہو چکے ہوگے کسی اور کا حق ہوگا تم پہ موسیقی رشتے اپنے صورتے کتے جلدی بدلتے ہیں جب بھی سوچتے ہوں کہ کین ہی نہیں آتا زہرا تم میری ایک ہی دوست ہو ہمارے رشتے میں کوئی چینج نہیں آئے ہم میری دوست تھی اور اسی طرح ہمیشہ رو رہے ہیں نہیں آسان اب اس دوستی کا وزن میں نہیں اٹھا پاؤں گے ایسے بھی مجھے لگتا ہے کہ اب جب نے دل کی دروازے بند کرنے ہوگے نو ایم ٹی کا بورد لگانا ہوگا مجھے اور پتہ مہا کے آنے کے بعد تمہیں دوستی کی کمی فیل نہیں ہوگی موسیقی زہرا ایتھیں کافی لیٹ ہو گیا ہمیں چل میں چل میں چل میں چلیں ٹھیک ہے چاہ سے تمہاری نیرس موسیقی 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 خبیشا تم خوش تمہیں بھی خوش ریلاکس گھر אחר دکھر موسیقی 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 کل تو بھاری رکھ ستی ہے جانے سے پہلے گھر کو اچھے سے دیکھ لینا فتہ نہیں تم دوبارہ واپس آؤ تو میں اس گھر میں ہوں یا نہ تو یعنی امی ہمیشہ ٹھیک کہتی تھی کہ میرا اصل گھر میرا سسرال ہی ہے وہ کہتی تھی تمہیں بہت یاد آئی میری بات نہیں یہی بات ہے نا بابا آہ ٹھیک کہہ رہی تھی تمہاری بیٹی کا اصل گھر اس کا سوچ رہا ہی ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم نہیں آؤ گی میرے پاس ہم اج سے وعدہ کریں گا ہم اج سے وعدہ کریں کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے اپنا خیال رکھیں گے اور ہم میری رکھتی پہ بالکل نہیں روئیں گے یہ وعدہ نہیں کر سکتا میں سبجھی تم کوشش کروں گا ایک بات بولوں مجھے فقر ہے تم پر تم نے میری عزت کی لاج رکھ لی اللہ ایسی بیٹیاں سب کو دیں ترے بہت خوش ہاں ہاں نجیب پہنچ گے خیر خریت سے شکر الحمدللہ ہاں 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 سارے سارے انتظامات مکمل ہیں تم فکر نہیں کرو بس تم لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے آجو خیر خریت سے سعیے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ آپس اللہ آپس مہ Jessie یہ تم کیوں اتنا تیار ہو رہی ہو مین ابو نے کہا تھا نا کہ ماہاپی کی شادی میں جانا ہے تو بس اس کے لئے تیار ہو رہی ہوں انہیں جانا ہے نا تو وہ جائیں ہم میں سما کوئی نہیں جائے گا سمجھی تم لیکن میں تو ابھی اتنا تیار ہو گئی ہوں ابھی نکالتی ہوں میں تمہاری یہ تیاری جاؤ جا کر چینج کرو امی جانے دینا یار دشمنوں سے بڑی دشمنی کیے جنہوں نے ہمارے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہونے جا رہی ہو تم تماغ خراب ہو گیا ہے نا تمہارا جاؤ جا کر چینج کرو اور خبردار جو قدم بھار نکالا کیا ہو گیا بھئی کیوں ڈاٹ رہی ہے بچی کو آپ نہیں جانتے کہ میں اسے کیوں ڈاٹ رہی ہوں ہے چینجوں نے میری اولاد کی خوشیوں کا خیال نہیں کیا ان کی خوشی میں بھلا میں کیوں شریک ہوں دیکھیں تاریخ صاحب آپ دونوں کان کھول کر سن لیں اس گھر سے مہا کوئی نہیں جائے گا بتا دیا میں نے کیا ہو گیا یہاں تمہارا رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں فیضان کی نصیب میں مہا نہیں تھی تو کیا کر سکتے ہیں انزا کی مرضی بھئی مجھ سے ہی منافقت نہیں ہوگی منافقت نہیں ہے یہ مسئلیات ہیں دیکھو بین ماں کی بچی ہے تم نہیں جاؤگی تو اچھا نہیں لگے گا ترہا ترہا کی باتیں بنائیں گے لوگ چکو دل نہیں چاہرہ تو رسم دنیا سمجھ کے چلی جاؤ میں بھی تیار ہو جاؤں تم ہی تیار ہو جاؤں اگر تم آؤگی نا تم ہی اچھا رہے گا امی چلے جایا نا آپ بھی جا کر جانج کر لیں میں آپ کا اچھا سا میک اپ کرتی ہوں جائے 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 میں آپ کا اچھا سا میک اپ کرتی ہوں تیارہ دو میرا میک اپ جائے نا مہا بیٹھا 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 بھر ہاتھ آنے والی ہے ماشااللہ تم تیار تو ہو نا بابا بابا آپ نے وعدہ کیا تھا نا مجھ سے نہ تو آپ وہیں اداس ہوں گے اور نہ تو ایسے رویں گے اگر آپ نے ایسے کیا نا تو میں رخصت نہیں ہوں گی یہ ہی رو ہوں گی آپ کے پاس ارے نہیں میں کونسا اداس ہوں پیاری لگ رہی ہے بہت اور پھر تم کونسا بیا کر کوئی پرائے گھر جا رہی ہو اپنی گھر جا رہی ہے خوش ہوں بہت خوش ہوں میں اب آت رہے موسیقی کبھی ہے خواب تو کبھی ہے تو آیا موسیقی